بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحده لا شریق الہ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ وہ اللہ کے لئے مخلص تھا وعقام الصلاح نماز پر قائم رہا وآت الزکا اور زکاة دیتا رہا تو یہ شخص اس حال میں دنیا سے جدا ہوا ہے کہ فارق اللہ عنہ فارقہ واللہ عنہ راض کہ وہ دنیا سے اس حال میں جدا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی تھے ابن ماجعور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس حال میں جائیں گے اللہ تعالی قبول فرمائیں گے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے کیا ہوگا تو تسلی دے دی آقا علیہ السلام نے کہ تین باتیں ہیں مخلص ہو نماز کی پابندی ہو اور زکاة کی ادائی کی ہو تو یہ فارقہ واللہ عنہ راض کہ جب وہ دنیا سے گیا تو یہ اس بات کی سند ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے بھئی اپنی سی کوشش ہو دعویٰ نہیں کر سکتے اپنی سی کوشش ہو کہ مخلص بنے اللہ کے لئے اخلاص آتا ہے اللہ والوں کے بس جانے سے آنے سے ذکر اللہ کی پابندی کرنے سے مخلص بنے اس کے ساتھ نماز اپنی پوری رکھیں اگر نمازی قضا ہیں تو ان کو بھی ادا کر لیں اور جو مالی صدقات ہیں ان کی بڑی پابندی ہونی چاہیے خاص طور پر زکاة زکاة کی ادائیگی یہ تو لازم ہے صاحب مال کے اوپر کہ اپنی زکاة کو پوری طریقے سے ادا کریں اس کے علاوہ دیگر صدقات کی طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے وصلا اللہ مجھے علا خریف محمد وآلہ وصحبی